جالب فیض میلے کے پہلے سیشن میں خوش آمدیر یہ سیشن پولیٹیکل ڈسکاشنز کا ہے اور بائیوگرفی کا ہے اس سیشن میں ہم تاہرہ حبیب جالب جو کہ حبیب جالب کی بیٹی ہیں دختر ہیں ان سے سنیں گے اس سیشن میں ہم سلیمہ حاشمی سے سنیں گے اس سیشن میں ہم فیض احمد فیض کے نواس عدیل حاشمی سے سنیں گے اور آخر میں سیاست کے اعتبار سے فیض اور جالب کے پیغام اور ان کے نظریات کے حوالے سے ہم راشد رحمان سے سنیں گے آئیے سب سے پہلے تاہرہ حبیب جالب کے زبان ان کے والد صاحب کی زندگی کے بارے میں ان کے جدوجہد کے بارے میں نظریات کے بارے میں سنتے ہیں تاہرہ یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے حبیب جالب صاحب سن انیس اوٹھائیس چوبیس مارچ کو زلہ حشارپورت میانی اگمانہ میں پیدا ہوئی ہے اور ان کے والدین کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ کے دادہ اور دادہ جی ان کے والد صوفیان آیت اللہ جفت ساتھ سے اور جوتوں کے اوپر تلوں کا کام کرتے تھے اور وہاں پہ جب کبھی کبھا شادی ہوتی تھی تو وہ بکتے تھے کیونکہ وہاں پہ وہ کیونکہ جوتی بہت تلے کا کام بہت مہنگا ہوتا تھا تو وہ صرف شادیوں پر ہی بکتے تھے اور ان کی جو والدہ تھی جالب صاحب کی رابیہ بسری میری دادی وہ ایک محنت کش خاتون تھی چار کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا تھا اور گاؤں گاؤں اپنے دیور کے ساتھ چھابڑا اٹھائے ہوئے جس میں دالیں پراندے آزار بن اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ بیچا کرتی تھی یہ ایک ایسا دور تھا جب برے صغیر کے اندر برطانوی سامراج کی حکومت تھی تو اس حوالے سے جالب صاحب کی فیملی نے کیا روئیہ تھا اس حکومت کی طرف ہمارے مورس عالی برطانوی سامراج کے خلاف رہے اور خوب لڑے اور یہی بات مجھے لگتا ہے حبیب جالب صاحب کے اندر بھی آ گئی کہ وہ بھی سامراج کی مخالفت کرتے رہے بلکل بلکل ایسی ہے تین خواتین کا میں نے پڑھا ہے بڑا اہم ایک کردار رہا حبیب جالب صاحب کی زندگی میں ان کے بارے میں کچھ بتائیں اور ان کا کیا اثر تھا ہاں جی ایک ان کی تین عورتیں جو ہیں ایک تو ان کی والدہ جو ڈابیا بسٹی جنہوں نے جالب صاحب کو سوتے ہوئے دودھ نہیں پھیرایا اور وہ بڑی خود بھی بہت بہادر خاتون تھی اور ویسے ہی جالب صاحب بھی بہت بہادر تھے اور دوسرے نمبر پہ جو ان کی دوسری خاتون ان کی بہن رشیدہ بیگم انہوں نے بھی بہت ان کا بھی ایک کردار تھا جب ان کی کتاب جو تھی وہ نہیں مطلب چھپنے کا جب ایک وہ ٹائم آیا تو ان کے پاس وہ مسودہ نہیں تھا تو ان میں سے صرف جالب صاحب کو صرف پندرہ چودہ کی نظمیں اس طرف یاد تھی تو وہ اس طرح سے ان کی جو بہن تھی ان کی جو لکھی ہوئی نظمیں ہوتی تھی ان کی جیب میں ہوتی تھی جب کپڑے دھوتی تھی تو وہ ان میں سے نکال کے وہ رکھ لیا کرتی تھی سنبھا لیتی تھی تو جالب صاحب بہت زیادہ ایک دفعہ پریشان ہوئے کہ میں نے کتاب چھپوانی ہے تو یہ مسودہ مجھے تو صرف پندرہ نظمیں یاد ہیں تو میں کس طرح سے کروں وہ گھر واپس آئے تو بہت پریشان تو اپنی بہن سے سامنے بیٹھ کر انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے کتاب چھپوانی ہے اور جالب صاحب کا میرا مسودہ جو ہے وہ مجھے ملنی رہا تو ایک دم سے ان کی بہن نے پورٹلی لاکے ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ نظمیں جو میں کپڑے دھونے لگتی تھی تو مجھے یہ آپ کی جیب میں سے بہت ساری چیزیں ایسی اپنا سگرٹ کی پنیوں پہ کاغذ پہ آپ نے لکھا ہوتا تھا تو وہ میں رکھ کے وہ میں نکال کے سنبھا لیتی تھی وہ اس طرح سے ان کی بہن کا یہ کردار رہا جالب صاحب کی اور تیسرا ان کی بیگم جنہوں نے اپنا جالب صاحب کے لیے بہت محنت کی اور اپنے بچوں کو بڑا اپنا کیا کہا جا سکتا ہے کہ ساتھ دیا ساتھ دیا ان کا اور آج وہ جالب اگر وہ اس دور میں بنے تھے تو صرف اپنی بیگم کی وجہ سے تو انہوں نے کسی ایسی پروگرام میں جس میں پنجاب پریہ کا پروگرام تھا فلیٹی ہوتلز میں انہیں ایوارڈ ملا تو جالب صاحب نے وہ ایوارڈ اپنی بیگم کو دے دیا کہ میں اگر جالب ہوں آج تو اپنی بیگم کی وجہ سے جالب صاحب ہشارپور سے پھر پاکستان آئے ایس پاکستان سے جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان آئے میرے خیال ہے بہت ساری امیدیں اور امنگے لے کر آئے پاکستان مگر پھر اس کے فوراں بعد ہی وہ ایک طرح سے حضب اختلاف میں چلے گئے اور فاطمہ جنہ کو انہیں بہت سپورٹ کیا تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں کہ اس کے پیچھے کیا بجمال کیا ہے فاطمہ جنہ کے فاطمہ جنہ صاحبہ کے جلسے جب ہوتے تھے تو فاطمہ جنہ صاحبہ کا ایک مطلب وہ کہتی تھی کہ میرے جلسے کو میرے جلسہ شروع کرنے سے پہلے حبیر جالب میرے جلسوں کو گھرم آتی تھے یہ ایوب آمریت کا دور تھا ایوب خان کی آمریت کے خلاف تھے حبیر جالب بلکل اور وہ کون سی نظم تھی جو کہ اس زمانے میں جس کی نتیجے میں جالب صاحب بہت مشہور ہوئے وہ تھی دستور اور وہ نظم تھی اس طرح سے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایوب خان کی آمریت کے بعد پیپلز پارٹی کا دور جب شروع ہوا تو اس کی حوالے سے حبیر جالب صاحب کا کیا رویہ تھا بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جالب آپ نیپ کو چھوڑ کے نیشن ووامی پارٹی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو جالب صاحب نے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے تقریر بھی کروں گا آپ کے اوپر پیسی بھی لگاؤں گا تو جالب صاحب نے یہ بہت بڑا فکرہ ہے کہ کہا تھا کہ کبھی سمندر بھی دریاؤں میں گرہ کرتے ہیں تو جالب صاحب نے بھٹو کا خلاف کھڑے ہوئے تھے نائب کی طرف سے تو سارے ساتھ سو ووٹ لیے تھے میرا خیال ہے تو وہ ہار گئے تھے اسی دور کے اندر ہیدر آباد کنسپیریسی کیس ہیدر آباد سازش کیس ہوا اس کی کچھ تفصیلات شیئر کیجئے ہاں جی میرے بھائی تاہر آباز کا سوئم تھا تو پولیس میرے والی صاحب کو مطلب جالب صاحب کو پکڑ گئے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ولی خان کے خلاف بیان دے دو تو اور اس پہ چودہ ماہ کی جیل انہوں نے سزا کٹی اور انہیں یہ کہا گیا کہ ولی خان کے خلاف بیان دے دو کہ وہ غدار ہیں تو اس پہ جالب صاحب نے کہا کہ میں اگر ان کے خلاف بیان دے دوں گا تو میں زیادہ دیر بچ نہیں سکوں گا زندہ نہیں رہ سکوں گا اپنے ضمیر کی وجہ سے اپنے ضمیر کی وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو انہوں نے یہ مطلب نہیں کہا انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور ان سے یہ بھی کہا کہ مافی نامہ لکھنے آپ کو چھوڑ دیں گے بلکل بلکل انہوں نے مافی نامہ نہیں لکھا جی جالب صاحب اپنی ساری زندگی خواتین کی نجات کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کرتے رہے اس سلسلے میں نیلو کا ایک واقعہ ہے ممتاز بیگم صاحبہ کا واقعہ ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے ہاں جی نیلو بیگم شاہر آن جب یہاں آئے تو نیلو بیگم کو کہا کہ جی زبردستی کہا کہ آپ کوئی مطلب ناچنا ہے تو اس پہ نیلو بیگم نے نشاور گولیا کھالی اور ان کے جو تھے شوہر مطلب ہونے والے شوہر تھے ریا شاہی صاحب تو وہ بہت پریشان پھیر رہے تھے ہسپیٹل سرویس ہسپیٹل میں تو انہیں جب ایک اچانک نظر آئے جالب سب کو جب اچانک نظر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اپنا ریا صاحب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں خیریت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا شاہران یہاں پہ آئے ہیں جالب صاحب تو انہوں نے نیلو بیگم کو زبردستی کہا کہ آپ نے ناچنا ہے انہیں مطلب یہ اٹھانے کے لئے کہا زبردستی تو انہوں نے نیلو بیگم نے نشاور گولیاں کھا لی تو اس پہ جالب صاحب نے وہ نظم لکھی تھی تو کے نہ واقفے آداب شہن چاہی تھی رکس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے جو کہ پھر ذرکہ فلم کے اندر بڑا مشہور بھی ہو ہاں جی ذرکہ فلم میں وہ فلم آیا گیا اور اس کے علاوہ جو ویمنز ایکشن فورمز یاد اور کے اندر بھی انہوں نے جس کی میں غالباً پیچھے تصویر بھی لگی ہوئی ہے بلکل بلکل یہ مال روڈ کے اوپر ایک جلسہ ہوا تھا عورتوں کے حقوق میں جب آدھی گوائی مانے گئی تھی تو اس پہ بھی جالب صاحب نے اس عورتوں کے حقوق کے لیے یہ لاتھییں بھی کھائی تھی مال روڈ کے اوپر اور لیڈ بھی کیا تھا تو اس پہ یہ نظم لکھی تھی کہ اب دہر میں بے یار و مددگار نہیں ہیں ہم اور اس کا مطلب ہے کہ حبیب جالب صاحب جو تھے وہ زیاہ امریت کی ساخت مخالفت کرتے تھے غالباً انہوں نے ایک اور نظم بھی لکھی ظلمت کو زیاہ ظلمت کو زیاہ سر سر کو سبابندے کو خدا کے لکھنا تو حبیب جالب صاحب یعنی کہ ایک ایسا سماعت چاہتے تھے جس میں سیکیلر سوسائیٹی ہو سوشلس سوسائیٹی ہو جمہوریت پسند سوسائیٹی ہو اس کے بارے میں کچھ وضاعت کریں بلکل جی جمہوریت نہیں آئی یہ بتائیے کہ اسی دور کے اندر ان کو کوٹ لکپت جیل میں بھی بند کیا گیا جی کوٹ لکپت جیل بھی ہوئی تب میری والدہ ان کی بیگم ممتاز بیگم ان کو ملنے کے لیے وہاں گئی تو جالب صاحب نے تب کیونکہ بیگم جالب وہاں پہ جب ان کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کے پاس سپاہی اور بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہوتے تھے پولیس ہی کھڑی ہوتی تھی ان کے پاس آکے کہ یہ کوئی بات نہ اسی کر دیں تو پھر وہ نظم میں ان کو بتاتے تھی آنکھوں آنکھوں میں وہ پھر ایک نظم لکھی تھی انہوں نے ان کے اوپر جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیاں تھی حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی پھر ایم آر ڈی کی تحریک شروع ہوئی اس میں بھی جالب صاحب نے بڑھم برچر کے حصہ لیا حالانکہ میرا خیال ہے ان کی طبیعت آپ کچھ پہلی والی نہیں تھی جی بلکل وہ بہت بیمار ہو گئے تھے اور ان کے اندر وہ پہلی والی بات نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے تھے اور بڑی ہمت تھی ان میں پھر بھی اور بینظیر بھٹو کے لیے انہوں نے ایک نظم لکھی وہ کیون سی تھی ہاں وہ بینظیر بھٹو کے اوپر انہوں نے نظم لکھی تھی جب جمہوریت بحال ہوئی پاکستان میں تو کیا حبیب جالب صاحب اسے مطمئن تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ ابھی بھی کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے انیس سو اٹھاسی میں جب بینظیر کا دور آیا تو تب بھی حبیب جالب نے لکھا وہی حالات ہیں فقیروں کے دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے ہر بلاول ہے دیس کا مکروز پاؤن ننگی ہیں بینظیروں کے طاہرہ یہ عرض کریں کہ آپ ان کی بیٹی ہیں آپ کام بھی کرتی ہیں آپ ایک محنت کش خاتون ہیں آپ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتی ہیں جو کہ جالب کے نظریات سے جڑا ہوا ہو اور جالب کے نظریات کا تسلسل ہو غریبوں کا اپنا حق ملنا چاہیے وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو وہ کسی چیز کو ترسے نہ میں یہ چاہتی ہوں جیسا کہ جالب صاحب لڑتے رہے یا غریبوں کے لیے عورتوں کے حقوق کے لیے تو میری خواہش ہے کہ یہ وقت آئے تاہرہ حبیب جالب کے احساسات اور خیالات آپ نے سنے اور خاص طور پر آخر میں جو انہوں نے جملے بولے کہ ایک ایسا پاکستان بنے کہ جہاں پر غربت اور بے روزگاری نہ ہو جہاں پر غریب کا خیال رکھا جائے میرے تو دل کو وہ بات چھوئی آئیے اب چلتے ہیں فیض احمد فیض کی فیملی کو ملنے اور خاص طور پر کچھ نایاب تصویریں آپ کو پیش کریں گے جو کہ فیض گھر کے اندر انہوں نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں عدیل حاشمی کے زبانی اس فیض گھر کے حوالے سے بھی سنیں گے کہ وہاں کیا ایکٹیوٹیز بغیرہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد فیض احمد فیض کی اپنی بیٹی یعنی کہ سلیمہ حاشمی کے بھی خیالات سنیں گے السلام علیکم ناظرین ہم آئے میں فیض گھر جہاں پہ عدیل حاشمی جو کہ فیض صاحب کے نواسیں ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا ٹور بھی دیں گے ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ کونسی مختلف چیزیں فیض احمد فیض کی تصویریں کی تصاویر اور ان کے کئی خطوط وغیرہ جو ہے یہاں پر موجود ہیں تو وہ ہم دیکھیں گے عدیل ذرا کچھ ہماری عبادت کریں اچھا سب سے پہلے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا وہ جو سب کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو فیض صاحب کی جو جنٹلنس تھی وہ بہت زیادہ یہاں پہ تو جو آتا ہے وہ کہتا ہے ہوا میں کچھ ایسی بات ہے کہ ایک طبیعت میں خموشی سے آ جاتی ہے تو وہ ہم نے کوشش کی کہ وہ ہم قائم رکھیں اچھا ہمارے پاس بہت سارا کچھ فیض صاحب کی جو چیزیں تھی وہ بچکیں تھی تو تصویریں ہمارے پاس بہت ساری ہیں وہ ایک لہاں سے فیض صاحب کی کہ یہاں سے چلیں تو وہ ایک not biography so to speak لیکن میں نے فیض صاحب کو جب تصویریں یہ بہت ساری دیکھیں تو شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا کونہ ہوگا جہاں وہ نہیں گئے اور وہ جہاں پہ گئے وہاں پہ کوئی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے یا عدبی کانفرنس ہے یا کسانوں کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے اور لوگ جو ہے نا وہ جس طرح شما کو گھیرتے ہیں پتنگیں اس طرح وہ گھیری ہوتے تھے فیض صاحب کو ہمیشہ یہ کتنی زبردست تصویر ہے یہ ایفریکا کی اچھا یہ اور دو جائنٹس احمد فراز اور افتحار آریس صاحب ان سے بہت محبت بہت نیاز بندی تھی فیض صاحب کی پاکستان ٹیمز تمہیں تو پتہ ہی ہوگا یہ تو فاؤنڈنگ کی تصویر ہے بلکہ اس کے بعد پہ جو سلوک ہوا اس ملک میں اس اخبار کے ساتھ نہیں دیگر اخبار آپ کے ساتھ بھی اور صحافیوں کے ساتھ یہ ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس بھی ہیں اس زمانے میں پوسٹ کارڈ لکھنے کا بہت رواج ہوا کرتا تھا تو وہ جہاں جائے کرتے تھے وہاں سے پوسٹ کارڈ کبھی فیملی کے نام ہمارے نام جو گرانٹسلنٹ تھے تو ہم سے کسی نے پوچھا کہ یہ فیض صاحب کی ڈگریوں بھی لگا رکھی ہیں آپ نے ہم نے کہا تاکہ سند رہے کہ فیض صاحب پڑھے لکھے تھے اس ملک میں کسی کے اوپر کوئی بلزام لگا سکتا ہے اس ملک میں کتابیں ہی نہیں چاہیئے یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس کچھ کتابیں ایسی ہیں جو عام طور سے نہیں ملتی نایاب تو شاید نہیں کہنا چاہئے ولیکن نہیں ملتی کیونکہ اس ملک میں کتابیں ویسی نہیں ملتی اور جب ختم ہو جائے کسی کتاب مطلب اردو کی بالخصوص تو وہ چھپتی ہی نہیں نہیں کیونکہ چھپتی نہیں ہے تو کوئی لیتا نہیں ہے چونکہ کوئی لیتا ہی نہیں ہے nhưng بھی چھپتی نہیں ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ایسا اس میں کچھ ایسی کتابیں ہیں جو سیڈیز بھی کچھ ایسی ہیں کیا سیڈیز میں کیا ہے؟ یار یہ سب سے پیلے میں اپنی تاریف کریں ٹھیک وہ پڑا زبگو گئی وہ لگے رہے گئی میں نے دوہزار بیارہ جب سنتا فیض صاحب کی سنٹینیل تھی ہم جب تلاش کر رہے تھے چیزیں تو ام نے یہ دیکھا اور یہ دیکھو کہ پیچھتا سبات ہے انیس سو ستتر بھی فیض صاحب نے علامہ اقبال کے سنٹینیل پہ علامہ صاحب کی بہت سی جو فارسی شاعری تھی وہ فیض صاحب نے اس کا ترچمہ کے ادلو ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک گریڈ پوئٹ میں ایک گریڈ پوئٹ کو ٹرانسلیٹ کیا وہ ہمارے ہاتھ کتاب آگیا تو پھر میں نے اس کی آڈیو بک بنائی فیض گھر نے وہ کتاب ہی شاعر کی ہم پہ نہیں رکھی ہوئی ہے سو میرے لیے بڑی دچسپ آتھی کہ فارسی کلام ہم جاہل لوگ دم تو نہیں ہوں میں تو ہوں تو فارسی میں جو علامہ صاحب کی شاعری ہے اور علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ان کے بارہ ہزار کل شیر ہیں سات ہزار جو ہیں وہ فارسی میں ہیں وہ ہم نے فارسی نہ پڑھا کے بچوں کو بلکل بے بہرہ کر اچھا یہاں جو لیکچرز ہوتے ہیں فیض کی پوٹری پہ دالے کی پوٹری پہ گفر آرخا ان کی ریکارڈنگز ہیں تو وہ بہت اچھا چیز ہیں کچھ ایسی ٹریکس ہیں اندوستان میں لوگوں نے ریبورٹ کیے تھے وہ یہاں نہیں ملتے ان کی کوئی سیڈیز ہیں اس طرح کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو عام طور سے نہیں ملتی ہیں یہ بہت منی سی ایک لائبریڈی ایک ایسی چیز جس کا ایک فیشن ختم ہو گیا ہے پاکستان میں پہلے بھی پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا اب تو کچھ جاتے ہی نہیں ہیں ہم نے کچھ چیزیں فیض صاحب کی جو ہمیں لگا کہ یہ قیمتی ہیں وہ یہاں سنبھالنی ہیں بہت ساری ان کے کچھ میڈلز اور کچھ عزازات یہاں موجود ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے بریڈیش آمی جوئن کی تھی انہوں نے ریٹائر از ایک کرنل تو وہ ایم بی ای میمبر او بریڈیش ایمپائر ہے اور بہت سارے ان کے بہت سارے جو ایوارڈز ہیں وہ ہم نے لوک میں رکھے ہیں اچھا ان کے پاس کتابیں بہت ساری تھی تو ان کے انتقال کے بعد ہم نے ان کی کتابیں یہاں اکٹھی کر دی انتقال کے بہت عرصے کے بعد پھر ہم نے ان کی کیٹالوگ میں بھی کر دی جس طرح کی چیزیں وہ پڑھتے تھے اس میں ترجمال قرآن بھی لگا ہوا ہے ہر چیز تمہیں یہاں مل جائے گی ہر طرح کی چیز پورا ایکسپیکٹر مل جائے گا کتابوں کا پھر دوستوں نے ہمیں بعد میں کچھ گفٹ کی کتابیں کہ بھی ہمارے پاس کچھ رکھی ہیں کیونکہ اس ملک میں کتابوں کے ساتھ ہم نے وہ سلو کیا ہے کہ جو دشمنوں سے انسان کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے کاش ہے آپ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوگ ہیں ہم بلکل تو تم دیکھو کہ بہت ساری کتابیں جو ہیں نا وہ بڑی پرانے زمانے کی ہیں ایک میں نے کتاب یہاں سے چوری کی ہے جو خبردار ویڈیو مات ڈالنا میں بلکل نہیں دلد با وہ میری ذاتی لیبری میں ہے جس پہ فیض صاحب نے خود دستخط کیے وہ جیل میں پڑھتے تھے وہ تو انہوں نے اس پہ ڈیٹ لکھ کے دستخط کیے میں نے کہا یہ ہے تو میں اپنے پاس رکھوں نا ٹھیک ہے ہی طرح تو بنتا ہے تو کبھی کبھی جب ہم میٹنگز کرتے ہیں فیسٹیول کی یہاں پہ تو وہ بورڈ یہی پہ آکے بیٹھتا ہے یہاں بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ عدبی نشستیں ہوتی ہیں شاعری نشستیں ہوتی ہیں بچوں کی ورکشوپس ہوتی ہیں میوزک کی کلاسز ہوتی ہیں اوپن مائک ہوتا ہے اور جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے اور آپ خود بھی تو میرا خیال ہے میں بچوں کو سکھاتا ہوں بچوں گیا بچے مجھے سکھاتے ہیں تو اور یہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہندوستان سے یا بہار سے آتے ہیں ان کی بھی ہم یہاں پہ کوئی لیکچرز ٹریننگز وہ یہاں کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پہ سارے ریکارڈ ہے ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ سٹیج دیکھ کے نا مجھے کچھ ہو جاتا ہے میں خود کہنے لگا تھا کہ آپ سٹیج سنبھالیں اور ایک بڑی خوبصورت نظم دین آئے کا پھائی تھی کچھ اچھا پہلے ادھر من دیکھو ادھر نہ دیکھو وہ ذرا پیس فیضہ صاحب کی جو یہ نظم ہے اس کا عنوان ہے ادھر نہ دیکھو فیضہ صاحب کہتے ہیں کہ ادھر نہ دیکھو کہ جو بہادر قلم کے یا تیغ کے دھنی تھے جو عزم و حمد کے مددئی تھے اب ان کے ہاتھوں میں صدق ایمہ کی آزمودہ پرانی تلوار مڑ گئی ہے ادھر نہ دیکھو جو کج کلہ صاحب حشم تھے جو اہل دستار محترم تھے حوص کے پرپیج راستوں میں کلہ کسی نے گراو ہے رکھ دی کسی نے دستار بیچ دی ہے ادھر نہ دیکھو ادھر بھی دیکھو جو اپنے رخشان لہو کے دینار مفت بازار میں لٹا کر نظر سے اجھل ہوئے اور اپنی لہد میں اس وقت تک غنی ہیں ادھر بھی دیکھو جو حرف حق کی سلیب پہ تن سجا کر اس جہاں سے رخصت ہوئے اور اہل جہاں میں اس وقت تک نبی ہیں ادھر ہی دیکھو ادھر نہ دیکھو فیض احمد فیض کی زندگی پہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ فیض احمد فیض اور ان جیسے بہت سارے اور لوگ سادت حسن منٹو بخیرہ جب برے صغیر اکٹھا ہوا کرتا تھا تو وہاں پر ان کی ایک بڑی ترائیونگ کمیونٹی تھی پھر فیض صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئے اور انہوں نے انتخاب کیا ایک طرح سے پاکستان آنے کا جبکہ بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نہ جائیں اور انہوں نے وہ نظم لکھی یہ داغ داغ اجانا مشابہ زیدہ ساہر تو اس پہ کچھ روشنی ڈالی ہے یہ فیض صاحب کی کیا امیدیں تھی پاکستان سے اور ان کو کیوں ایسا محسوس ہوا کہ جس سہر کا ادھار تھا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فیض بورڈر کی اس پار چونی رہ گئے بات یہ ہے میرے خیمہ ان کے لیے یہ بہت واضح بات تھی کہ وہ اسی مٹی کے ہیں جو ان کی سرزمین ہے وہ یہی پہ تھی تو یہ تو کبھی میرے خیمہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ان کو اس پار جانا ہے دوسری بات یہ ہے آپ نے ذکر جو کیا ہے نا یہ داغ داغ اجالہ آخری دنوں میں میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا لاکھوں لوگ مر گئے اور کیا مسئیبتیں ان لوگوں نے سہی اور آپ نے بس ایک نظم کہی تو بڑے اعتمد خاموش ہو گئے اور انہیں جواب انگریزی میں دیا انہیں کہا ہاں وی کونٹ کوپ اور میرے خیال میں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس کو سمیٹھنا بہت مشکل تھا لیکن میرے خیال میں اس نظم نے سمیٹھ لیا ہے اور صرف اس وقت کی مصیبت نہیں جو لوگوں نے سہی بلکہ آئندہ کے لیے بھی جو ایک راستہ جو تھا وہ آخری جو ہے دو لائنوں میں کہ بھی چلے چلو تو میرے خیال میں کہ یہ واضح ہے کہ ان دکھی وقتوں میں بھی جت میں میرے خیال میں اتنے دوست سن سے بچھڑ گئے اور انہوں نے ایسی خون ریزی دیکھی لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ چلے چلو ایک ہے ایک منزل ہے جس کی جو جو ہے وہی سب کچھ ہے تو وہ میرے خیال میں اور وہی میں نے ان کو ساری عمر دیکھا اچھے وقت بھی اور برے وقت بھی اور برے وقت کافی تھے لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ اس میں بہت صبر اور ایک خاص قسم کا جو ان کا ندر ہونا جو تھا اس کو وہ واضح نہیں کرتے تھے بلکہ بہت خاموشی سے اور بہت آرام سے مسکراتے ہوئے اس کا اظہار ہوتا تھا جو کہ شاعری میں نظر آتا ہے ایک دفعہ شویب نے ان سے پوچھا کہ فیسا یہ آپ کبھی کچھ جذبات کا بھی تو اظہار کرے نا تو یہ سید شاعری میں اثارا کچھ جو کہ بلکہ صحیح بات تھی کہ it's all there it's all there in the poetry تو ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا یہ شاید معلوم نہیں ہے کہ ان کی شخصیت میں مزاہ کا بہت پہلو تھا اور اسی لئے جب ریاست کوئی بہت بڑی ہماغت کرتی تھی جو کہ ظاہر ہے ہماری یہاں تو بڑی بڑی ہماغتیں ہوئی ہیں تو وہ زور کا کہکہ لگاتے تھے یہ ان کی خاص چیز ہوتی تھی اور کہتے تھے بہت خوب تو اس چیز سے لوگ اتنے واقع نہیں ہیں عیوب خان کا جو زمانہ تھا جب پہلی مرتبہ فوجی عامریت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان ٹائمز بھی لے لئے گئے روز بھی لے لے گئے جو ان کا کام جو صحافت تھا وہ کام تو چھن گیا لیکن انہیں اور کام پکڑ لئے فلم بنا لی تھوڑی بہت جیل بھی کٹ لی تو یہ سب ان کی زندگی کے حصے تھے میرے خیال میں کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کیا ایک سالوں سے ایک ہی نوکری کیے جا رہی ہو نسی آئی کی کہ لیکن ہم نے کوئی کام پانچ سال سے زیادہ نہیں کیا پانچ سال ہم نے پڑھایا پانچ سال ہم نے فوج میں بھی رہے سیکنڈ ویڈ وار میں پانچ سال ہم نے صحافت کی پانچ سال ہی ہم نے جیل کٹی اس سے سب چیزیں جو ہے بس پانچ پانچ میں نے چکا لیکن شاعری شاعری آپ نے جو ہے نا تمام عمر کی کہ ہاں یہ ایک کام تھا جو کرتے رہے سنیمہ جی یہ بتائیں کہ جمہوریت کے لیے مسابات کے لیے انہوں نے بہت طویل عرصہ جدوجہد کی اور ساتھ ہی ساتھ انیس سو ستر کی دہائی میں وہ آرٹس کاؤنسل کے بھی صدر تھے یا ڈیریکٹر جو بھی وہ رہے تو ان کا جو خاص ایک یہ لگاؤ تھا کہ شاعری اور فن جو ہے وہ سماجی تبدیلی کے ساتھ جڑا رہے اس پر کچھ وضاحت اور میں نے ایک دفعہ نہیں ان کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ کلچرل ورک اس پولٹیکل ورک کیونکہ وہ اتنے جڑے ہوئے تھے جو پورا ایک تخلیقی پہلو ہوتا ہے انسانی زندگی کا کہ وہ سمجھتے تھے اور میرے خیال میں کہ اب یہ جدید دور میں یہ تو چیز مانی گئی ہے کہ آپ کے جو ثقافتی حقوق ہیں وہ آپ کے انسانی حقوق ہیں اسی لئے جھگڑے جو زبان کے اوپر جو کہ موسیقی کے اوپر جو کہ لکھنے پڑھنے کے اوپر جو یہ جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی لئے ہیں کیونکہ میرے خیال میں جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اگر آپ نے اپنا ثقافتی حق دے دیا تو وہ مکمل انسان ہو جائے گا اور یہ ایک چیز تھی جو ان کی نظر میں رہتی تھی وہ جتنا میں ان کو خوش دیکھا ہے موسیقی کی محفل میں موسیقاروں کے ساتھ یا اداکاروں کے ساتھ یا لکھنے پڑھنے والے تو ان کی وہ تو ان کی جیسے کہتے ہیں نا قبیلہ تھا ان کا اور وہ چاہے چھوٹا سا چھوٹا فنکار کیوں نہ ہو جس کو لوگ چھوٹا کہتے ہیں ان کے لئے ان کی اس نویت بہت زیادہ تھی اور اسی لئے مطلب کئی کئی سال بعد مجھے کوئی ملا ان کے جانے کے بعد تو لوگوں نے مجھے آکے بتایا کہ فیض صاحب نے یہ کیا تھا میرے لئے فلا کیا تھا تو میرے خواہد میں ان کے لئے یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک معاشرے کو صحت مندی بناتے ہیں اور ایک معاشرے کو سمت بتاتے ہیں کہ جانا کدھر ہے یہ ان کو بہت اس بات پر یقین تھا انیس سو ستر اور اسی کی دہائی میں آپ خود بھی حقوقی نسواں کے لئے نکلی اور آپ نے بڑی چدو جہد کی جو انجمن خبری ترقی پسند خواتین بھی محاذ عمل کے حوالے سے تو اس پر اور خواتین کی خاص حقوق اور نجات کے حوالے سے فیض صاحب کی کیا ہے اور خاص طور پر جب آپ خود جاتی طور پر اس دور کے اندر زیاد عامریت کے خلاف لڑ نہیں تھیں تو ان کا کیا ایکشن ہے دیکھیں ایک تو میرا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان کو اگر اس بات کا پکہ یقین ہو مرد اور عورت کی برابری میں تو بات گھر سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں مکمل جمہوریت تھی اس حوالے سے اور ہمیشہ ہرے کی رائے لی جاتی تھی جو کہ عام چیز نہیں ہے کیونکہ ایک وہ پدری سا ماحول ہوتا ہے ہر گھر میں لیکن ہمارے گھر میں بالکل نہیں تھا اور یہ ہمیشہ تھا کہ برابری کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا تھا آخری دن وہ جب یہ بھیانک سے دور تھا تو وہ واپس آئے جب بیروت سے تو مجھے یاد ہے ان کے گھر میں یہ خواتین محاضر عمل کی کافی خواتین بھی آئیمی تھیں اور لوگ بھی موجود تھے تو کسی نے کہا کہ فیض صاحب میں خیمی شاید منو بھائی بھی بیٹھے ہوئی تھے کسی نے پوچھا فیض صاحب آپ کو کوئی امید کی قرح نظر آتی ہے تو کہنے کہ ہاں مجھے پاکستانی عورت سے وہاں سے مجھے امید کی قرح نظر آتی ہے کیونکہ کہنے کہ مجھے پاکستانی مردوں میں کوئی اتنا زیادہ بھروسہ نہیں ہے لیکن اگر مجھے کہیں سے امید نظر آ رہی ہے تو پاکستانی عورت سے نظر آ رہی ہے اور واقعی میں اگر آپ نظر دھرائیں اس معاشرے میں اگر کوئی کھرے انسان ہیں تو زیادہ تر عورتیں ہیں سلیمہ جی آج کے پاکستان کے اتبار اور خاص طور پر آپ نے خواتین کی بات کی ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اور خواتین میں خاص طور پر ایک نیا شعور ہمیں نظر آتا ہے تو کل کی جو جدوجہد تھی فیض صاحب کی آپ کی جدوجہد آپ جیسے اور لوگوں کی جدوجہد وہ آج کے پاکستان اور آج کی نئے نسل کے ساتھ کس طرح سے جھو سکتے ہیں دیکھیں مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سال ان کے جانے کے بعد آج بھی لوگ جس قدر جوش و خروش سے ان کا کلام پڑھتے صرف نہیں اس کو اپناتے ہیں اور جب میں دیکھتی ہوں کہ ان میں سے اکسیت نوجوانوں کی ہے تو بہت تسکین ہوتی کیونکہ میرے خیال میں کہ ان کا بھی دل جو تھا وہ تمام وقت نوجوانوں کے ساتھ لگ رہتے ہیں اور نوجوان کیا ڈھونگتے ہیں میرے خیال میں محبت عشق اور آزادی کی خوشبو اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو فیض کے کلام میں ملتی ہیں کیونکہ وہ ایک ایک راستہ ہوتا ہے اپنی بات کہنے کا بھی زندگی سے محبت کسی معشوق کے آگے کچھ کہنے کی حمت اور پھر یہ کہ بھئی یہ سب کچھ ایک اجتماعی کشمکش کا حصہ ہے سو جب میں نے دیکھا کہ بھئی پچھلے سال جس طرح سے نوجوانوں نے جو کہ ہم سے ذرا دور بورڈر کے اس پار ہیں انہوں نے کس طرح سے فیض کا کلام جو ہے جس قدر جوش و خروش سے اپنایا یہاں پہ آپ دیکھ لیجے گا اور پھر مجھے بھی کسی دن ایک تصویر بھیجی تھی کسی چھوٹی سی گلی میں ڈلی میں لکھا ہوتا ہم دیکھیں گے اور وہ اتفاق سے رومن میں لکھا ہوا تھا ورنہ ہندی میں ہوتا تو میں پڑھنا سکتی لیکن وہ رومن میں لکھا ہوا تاکہ ہر کوئی پڑھ لے اور پھر یہی ایک چیز تھی جو کہ دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ شاعر تو چلا جاتا ہے لیکن جو کچھ کہ گیا ہے وہ لوگوں کی زبانوں پہ ہے دلوں میں اترا ہوا ہے اور ہمپلی ان کے آمال میں نظر آئے گا کئی سالوں سے لوگ ہمیں یہ کہتے آ رہے ہیں کہ فیض اور جالب میلا پہ مزہ تو بہت آتا ہے مگر فیض احمد فیض اور حبیب جالب کی جو سیاسی سوچ ہے ان کے جو نظریات ہیں ان پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے تو ہم نے راشد رحمان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ نہ صرف یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ان کے اپنے کیا تجربات ہیں فیض احمد فیض اور حبیب جالب کے ساتھ جدوجہت کرنے کے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے نظریات کیا ہیں آج کا پاکستان کس طرح سے طبقات میں بٹا ہوا ہے یہاں پہ قومیت کا سوال کس طرح سے بائیں بازو کے لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ جمہوریت کے سوال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور سوشلسٹوں اور کومیونسٹوں اور ترقی پسند لوگوں اور بائیں بازو کے لوگوں پہ جو مختلف الزامات لگے لگتے ہیں ان کا کیا جواب ہے آئیے راشد رحمان کی زبان سے سنیے ہم فیض اور حبیب جالب کی برسی منانے جا رہے ہیں برسی تو نہیں منانے جا رہے ہیں مگر ان کی یاد میں فنکشن منعکت کر رہے ہیں تو آپ ذاتی طور پر فیض اور جالب کو جانتے تھے ان سے ملے ہوئے ہیں تو فیض اور جالب کی نظریات کیا ہیں ان کی سوچ کیا تھی جی شکریہ میری وابست کی فیض صاحب سے اور جالب صاحب سے بہت سالوں کی تھی جالب صاحب سے بعد میں ملاقات ہوئی جب میں واپس لاہور رہنے آیا سیمٹی نائن کے بعد لیکن فیض صاحب سے پہلے ملاقات تھی فیملی ریلیشنز بھی تھے ان کے بچوں کے ساتھ شویب، سلیمہ، منیزہ وغیرہ تو جب میں طالب علم تھا انگلنڈ میں تو وہاں بھی فیض صاحب سے ملاقات ہوتی تھی اور جب ہم ایکٹیو ہو گئے پولیٹیکلی تو فیض صاحب نے ہمیں بہت ہی ایک جنرلس طریقے سے اپنایا بھی اور ہمارے فنکشنز میں آئے وغیرہ وغیرہ جالب صاحب سے لاہور آنے باہد آنے کے ملاقات ہوئی اور بالخصوص ایم آر ڈی مومنٹ میں ان سے وابستگی بنی اور میرے گھر بھی آئے کھانا بھی کھایا میرے ساتھ اور جب ویف کی ڈیمنٹریشن ہوئی ایٹی تھری کی تو جہاں وہ گرفتار بھی ہوئے تو وہ سارے واقعات بھی میرے نظروں کے سامنے ہی گزرے لیکن سیاست کے حوالے سے یہ تو ظاہر بات ہے کہ فیض صاحب تو کومنس پارٹی میں تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بنے اور اس وقت بھی مانے جانے والے شاہر تھے پروفیسر انگریزی کے تھے لیکن شاعری اردو اور یہ اس زمانے میں کوئی عجوبہ بات نہیں تھی پڑے لکھے لوگ جو تھے دونوں زبانوں میں لٹرٹ تھے فیض صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رابلپنڈی کنسپیرسی کیس میں شامل تھے جس میں جنرل اکبر کے ساتھ مل کر کہا جاتا تھا کوئی بغاوت کا پروگرام بنا لیکن وہ بڑا کانٹروورشل ہے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہوئی صرف گفتگو تھی جنرل اکبر کی بیوی نسیم جو تھی وہ کومنس پارٹی میں تھی دوست تھی ان کی اٹھنا بیٹھنا تھا گپ شپ تھی آیا اس کو ریپورٹ کیا گیا اور اس طریقے سے استعمال کیا گیا کنسپیرسی کیس بنانے کے لیے جس کے نتیجے میں کومنس پارٹی بھی بین ہوئی اور لیفٹ کی مومنٹ جو ہے بہت پیچھے دکیل دی گئی تو یہ ایک سوال رہتا ہے بی بی میرا خال ہے تاریخ کا فیض صاحب نے جیل گزاری اس کیس کی وجہ سے اور جیل سے بہت کچھ لکھا بھی اب فیض صاحب کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی شاعری یا لیٹری ٹیسٹ کہہ لیں وہ تو روٹڈ تھا جو روایتی ہماری شاعری اور لیٹرچر اردو کا تھا ایکسپریشن ان کی کلاسیکل اردو شاعری کی تھی لیکن کانٹینٹ کچھ اور تھا اور وہ ڈپارچر تھا فیض صاحب کے حوالے سے اس میں سیاست بھی تھی اس میں لیفٹ کی سوچ بھی تھی اس میں انقلاب کی بات بھی تھی اور کئی مرتبہ اس کو اس طریقے سے انہوں نے اپنایا کہ جو بیلاویڈ ہے وہ انقلاب بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے اور کئی مرتبہ انہوں نے ان دونوں کو جوڑ بھی دیا اور اس خوبصورتی سے جوڑا کہ بعض وقت یہ تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں یا انسان کی بات کر رہے ہیں مہارا بائے بازو کی سیاست لیفٹ کی سیاست کومیونس پارٹی کا آپ نے ذکر کیا اکثر پاکستان کے اندر لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یا تو یہ سیاست جو ہے وہ ہمیں ایتھیزم کی طرف لے کے جاتی ہے یا پھر لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ ایک ایتھنیک پالیٹکس کی بنیاد پر پاکستان کو توڑنے کی کوئی بہت بڑی سازش ہے اور مگر یہ تارف ان لوگوں نے کیا ہے جو کہ کومیونس سوشلسٹ بائے بازو کی سیاست کے مخالف ذرا اسپین کیجئے کہ پیز اور جالب اپنی سیاست کو کیا سمجھتے تھے کہ وہ کس کس ان کا سماج دیکھنا چاہتے تھے ان کے لئے کون سے سوال اہم تھے اور سوشلسٹ کومیونسٹ بائے بازو کی پسند ہونے کا واقعی معنی کیا ہے ٹیک ہے یہ ایک بڑا کنوینینٹ ہتھیار استعمال کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ لوگ مذہب کے خلاف ہیں اب کوئی بھی اقلبند آدمی یہ جانتا ہے کہ یہاں تقریباً ستانویں فیصد لوگ جو ہیں مسلمان ہیں اس معاشرے میں ایسے ملک میں مذہب کے خلاف کھڑا ہو جانا تو اس سے بڑی کوئی ہماکت ہوئی نہیں سکتی اور کومیونسٹ اور کچھ بھی ہوں اقلبند تو ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں چنانچہ کوئی بھی تحریر کوئی بھی تقریر کوئی بھی واقعہ کوئی بتا دے کہ کومیونسٹ نے یا لیفٹ نے مذہب کی مخالفت کی ہو تو میں اپنا نام بدلوں گا ایسی بات نہیں تھی یہ صرف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ ان کو بدنام کیا جائے اسلام کے نام لے کر اور ان کو قلعہ کمہ ان کا کر دیا جائے تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جب وجود میں آیا تو اس کے وجود میں دو حصے تھے ایک ایس پاکستان تھا ایک ویس پاکستان تھا ایس پاکستان تو سارا تقریباً بنگولی تھے کچھ بحاری بھی تھے اردو سپیکنگ جو پارٹیشن کی وجہ سے ایس پاکستان چلے گئے کیونکہ خون خرابہ ہوا کمیونل رائٹس ہوئے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ادھر بھی آئے لوگ پنجاب میں ویس پاکستان اور ایس پاکستان کا فرق یہ تھا کہ یہاں چار صوبے تھے اور کہا جاتا ہے چار قومیت ہیں جن کی اپنی ثقافت زبان تاریخ ایک ارتقاء تھا اب اس کو سٹیٹ نے اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں جو پارفل انسٹیوشن سی سٹیٹ کی فوج ہو بیروکرسی ہو جو حاوی رہی پاکستان کی سیاست پر بہت عرصہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی حاوی ہیں لیکن بہرحال انہوں نے یہ ایک طریقے کا کیا کہنا چاہیے ایڈیولوجیکل کنسٹرکٹ تیار کیا کہ جناب ایک مذہب ایک زبان ایک قوم اب یہ حقائق کے بالکل مخالف بات تھی بنگولی اور پنجابی پنجابی اور سندھی سندھی اور بلوچ بلوچ اور پشتون بھئی الہیدہ الہیدہ لوگ تھے الہیدہ الہیدہ ثقافتیں تھی زبانیں تھی تاریخ تھی اس کا ایک ارتقاء تھا اس کو اتنی آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ان وحدتوں کو ان مختلف قومیتوں کو ملا کر ایک بھائی چارہ اور ایک انصاف کی بنا پر ہر ایک حقوق جس میں ملیں جوڑا جائے ملک کو بجائے یہ کرنے کے کوشش یہ کی گئی کہ تھوپ دیا جائے اس خیال کو کہ بھئی آپ چونکہ پارٹیشن سے پہلے ہندوستان میں تحریک مسلمانوں کی چلی اور وہ ایکٹری مائنورٹی کی ایک تحریک تھی مائنورٹی کے رائٹس کی تحریک تھی لیکن مزاکہ خیز بات یہ ہے کہ مائنورٹی کی رائٹس کی تحریک کو جب سٹیٹ ملا تو مائنورٹی کے رائٹس کو قلعہ کمہ کر دیا بلکہ مجورٹی کے رائٹس کو قلعہ کمہ کر دیا اس طرح سے جب بنائی ففٹی سکس کی کونسٹیوشن میں تو ویس پاکستان کو بہادت کر دیا ایک ون یونٹ اور ایس پاکستان کو ایس پاکستان جو تھا اس کی زیادہ تھی تعداد لیکن ایکول کر دیا گیا جس کو پیرٹی کہا جاتا سیٹیں ایک جیسی ہوں گی تو ایک طرح سے ایس پاکستان کے سٹیزن کا جو ووٹ تھا وہ کم ہو گیا یعنی اس کی حیثیت کم ہو گئی اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ ون یونٹ کے خلاف یہاں بھی تحریکیں چلی جنگیں ہوئی اور آخر کار انیس سو ستر میں غالباً یا انہتر میں ختم کر دیا گیا تو مقصد یہ ہے کہنے کا کومنسٹ جو تھے وہ ان حقائق کو تسلیم کرتے تھے اور خطرہ نہیں سمجھتے تھے پاکستان کی ریاست کے لیے بلکہ یہی چاہتے تھے کہ ایک جمہوری ریاست ہو جس میں ان سب کی شمولیت ہو ان کے حقوق ہو ان کا حصہ ہو تاکہ یہ جڑیں آپس میں ایک قدرتی فعل ہو یہ نہیں امپوزد لیکن نہیں مانی گئی یہ بات اور کوشش کی گئی کہ اوپر سے ہتھوڑے کے زور سے ایک کر دیا جائے وہ نہیں ہو سکا اور آپ نے دیکھا کہ انیس سو اکتر میں دو لخت ہو گیا پاکستان جو بچا اس میں بھی یہ سبق نہیں سیکھا گیا کہ ہم نے بنگولیوں کو کس طریقے سے اپنے آپ سے پہلے دور کیا اور پھر وہ چلے ہی گئے ابھی بھی باقی ماندہ پاکستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کچھ لوگ اس کو نیشنل قویسٹن بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ نیشنالٹیز کا قویسٹن کہتے ہیں کچھ لوگ فیڈریشن کا ایشو سمجھتے ہیں جو بھی ہے یہ حقیقت ہے کہ جس قسم کے حقوق وعدتوں کو ملنے چاہیے اور جس طریقے سے ان کے ساتھ مرتا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا چنانچہ ان کی شکایات ہیں اور قویسٹ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ان کے حقوق جو ہیں ان کو دیں بطور وعدت بطور قوم بطور ثقافت بطور تاریخ بطور ایک لوگ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے یہ بتائیے کہ کومینزم کا آپ نے ذکر کیا سوشلزم کا ذکر کیا بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فیض احمد فیض ایک بڑے عظیم شاعر تھے حبیب جالد بہت عظیم شاعر تھے ان کی شاعری کو سراتے ہیں انہوں نے جو انسانی حقوق کی بات کی ان کی بھی اپریسیئیشن کرتے ہیں مگر یہ جو نعرہ دیا کہ سرمایہ داری نظام ختم ہو جائے جاگرداری نظام ختم ہو جائے ایک نیا معاشرہ قائم ہو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیغام اب دنیا کے اندر اہمیت نہیں رکھ جا سویت یونین کی توڑ پھوڑ کے بعد آپ کی کیا سپر آئے آپ کیا خیال ہے کہ فیوڈلزم ختم ہو گیا ہے یا کیپلزم جو ہے اس نے اتنے گل کھلائے ہیں کہ لوگ سارے خوش اور آباد ہو گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے تفریق ہے معاشرے میں تفریق ہے روسہ بھی ہیں غریب بھی ہیں بیچ میں بھی طبقات ہیں یہاں پر رائے جو پرانا نظام تھا جس کو برطانیہ نے استعمال کرتے ہوئے اپنے پنجے گاڑے برے صغیر میں وہ برقرار رہا انڈیپینڈنس کے بعد بھی اس میں زمین پر جو قبضہ تھا بڑے بڑے زمینداروں کا وہ باوجود کوششوں کے لینڈ ریفارم کے ابھی بھی موجود ہے ہاں کچھ فرق ضرور آیا ہے کیونکہ بیچ میں ایک جس کو کہتے ہیں انٹر میجر کلاس اور لینڈ اونرز جو کیپلس فارمنگ کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی پیدا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن باوجود اس کے جو تفریق ہے اور بہت سے لوگ اکثریت جو ہے کسانوں کی ان کے پاس تو زمین ہے ہی نہیں اور وہ اور لوگوں کی زمین پر کاشت کرتے ہیں یا تو ٹیننٹس کے طور پر یا کسی اور آرینجمنٹ کے ذریعے اور وہ غریب تر غریب لوگ ہیں بڑی مشکل سے گزارہ کرتے ہیں تو ایک معاشرہ جس میں اس قسم کی طبقاتی تفریق ہو اور لوگوں کو حقوق نہ ملے روٹی نہ ملے گزارہ نہ ہو تعلیم نہ ملے صحت نہ ملے ایک اچھا ریاست کا شہری بننے کے لیے جو کچھ تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہو تو کیا یہ معاشرہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا سوویٹ یونین ٹوٹا بڑی لمبی اس پر بحث ہے کیوں ٹوٹا کیسے ٹوٹا لیکن باوجود اس کے جو یہ ناہمواری ہے معاشرے میں یہ تو ختم نہیں ہوئی اور اگر آپ اس معاشرے میں اس موجودہ نظام کے تحت ہموار نہیں کر سکتے حقوق کو تو پھر میں سمجھتا ہوں سوشلزم اور اس نظام کو تبدیل کرنے کا جو سوال ہے وہ ابھی بھی جائز ہے یہ بتائیے کہ پاکستان کی مخصوص حالات پر ذرا روشنی ڈالنے کی پوش کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے نوجوانوں کی نئی تحریکیں اگرتی بھی ہمیں نظر آئیں طلبہ تحریکیں بھی نظر آئیں خواتین کی تحریکیں بھی نظر آئیں پھر اس کے علاوہ نیو لبرل ریفارمز کے خلاف کلرکوں کی لیڈی ہلٹ ورکرز کی ٹیچرز کی ڈاکٹرز کی کئی ہمیں تحریکیں اس قسم کی نظر آئیں ہیں تو اور پھر یہ بھی معاملہ چلتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی تو اس کانٹیکسٹ میں ایک نئی جنریشن ایک نئی نسل جو کہ ایکٹیویس بن رہی ہے وہ فیض اور جالب کے بیغام سے کیا اسبار حاصل کر سکتی ہے اور کس طرح سے ان کے بیغام کا ایک تسلسل بن سکتی ہے یا نہیں اور اگر بن سکتی تو کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے جس طریقے سے کمیونکیشن ریولوشن ہوا ہے مثال کے طور پر انٹرنیٹ آیا سوشل میڈیا آیا ٹیلی فون آیا گہات میں جو پہلے ٹیبل پر بڑھا ہوتا تھا تو اس نے جس قسم کا انقلاب کمیونکیشن میں برپا کیا ہے ظاہر ہے اس کے اثرات معاشرے پہ دنیا پہ ملکوں پہ ساری چیزوں پہ ہے اور یہ جو نوجوان نسل ہے ان کی تو گھٹی میں ہے یہ جب سے انہوں نے ہوش سوالہ ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے مل بھی گئیں اور ان پہ وہ یعنی وہ ایکسپرٹ بھی ہو گیا اس کے بارے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں ہمارے جیسے بوڑے جو ہیں ہمیں سمجھ کئی دفعہ نہیں آتی بارہ ان کے لیے گھٹی میں ہے اب اس سے جو تبدیلی آئی ہے وہ پوری طرح ابھی تک دنیا سمجھ نہیں پائی لیکن اس سے دستو پا ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے سمجھنے کی کہا جاتا تھا کہ نیشنل باؤنڈریز جو ہیں وہ لوگوں کو علیدہ کرتی ہیں آج نیشنل باؤنڈریز کو توڑ کر دنیا بھر جو ہے وہ کٹھی ہو گئی ہے کٹھی اس لحاظ سے ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے آپ نہ بھی جانے کسی کو تو آپ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں چاہے وہ فیس بک پہ ہو چاہے کسی اور سوشل میڈیا پلائٹ فارم پہ ہو چنانچہ یہ جو تبدیلی آئی ہے کمیونیکیشن کی اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں جو پوری طرح ابھی ہم سمجھ نہیں سکے نئی تحریکیں جو ابری ہیں کچھ پرانی ہیں نوجوانوں سٹوڈنٹس کی جو تحریک ہے وہ پاکستان مومنٹ تک سے شروع ہوئی بھی ہے ہاں فیزز مختلف آئے ہیں اس میں اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ عیوب خان جو دس سال اقتدار میں تھے اور اتنے مضبوط لگتے تھے کہ کوئی چیز انہیں ہلا نہیں سکتی ان کے خلاف تحریک سٹوڈنٹس کی وجہ شروع ہوئی سٹوڈنٹس سے شروع ہوئی اور پھر آخر آپ کو پتا ہے کہ ان کو جانا پڑا عورتوں کی تحریک جو ہے یہ بھی نئی دنیا کا ایک نیا حالانکہ عورتوں کی تحریک بہت پرانی ہے کم از کم سو سال یا اس سے زیادہ پرانی ہے حقوق کی تحریک عورتوں کے حقوق کی تحریک اب اس نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں اور یہ ارتقاء ہے تحریک کا اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے نئے سوال اٹھتے ہیں اور نئے جواب دیے جاتے ہیں اور ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ان نئے سوالوں کا اور نئے جوابوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اگر ہم واقعی اس بات پر کھڑے ہیں کہ حقوق جو ہیں وہ ہر ایک کا حق ہے تو پھر عورتوں کا بھی حق ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے عورتوں والا یہ زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ یہ تقریباً پانچ ہزار سال یا اس سے زیادہ پرانا مسئلہ ہے ہاں مختلف ادوار میں اس کی شکل بدلتی رہی ہے لیکن جو عورتوں کی پوزیشن ہے معاشرے میں وہ کسی حد تک ویسی ہی ہے جیسی تھی تو جدلیات کیا سکھاتا ہے جہاں آپریشن ہوگی وہاں ریزیسٹنس ہوگا یہ جدلیات کا حصول ہے تو اگر عورتیں اٹھی ہیں اور آواز انہوں نے اٹھائی ہے تو یہ فطری بات ہے کیونکہ آج شعور جو ہے جس لیول پہ آج پہنچا ہوا ہے کبھی بھی تاریخ میں نہیں تھا میں نے کہا دنیا بدل گئی ہے جڑ گئی ہے بہت سی چیزیں جو ہیں جو پہلے اویلیبل نہیں تھی وہ عام و خاص اویلیبل ہو گئی ہیں اس لیے یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو پیغام فیض اور جالب کا ہے میں دو باتیں کہوں گا فیض صاحب کی شائری پڑھنے سے ہی اور ان کی زندگی اور جو کچھ انہوں نے جھیلا اس سے اپنے آپ کو واقف کرنے سے ہی آپ انسپائر ہو جاتے ہیں اتنی خوبصورت شائری ہے کلیسیکل ہے ایکسپریشن کلیسیکل ہے کانٹینٹ ریولوشنری ہے اگر آپ سمجھیں نہ سمجھیں تو آپ کی بردی جالب جو ہیں جب ایوب خان اروج پہ تھے اور سکسٹی ٹو کی کانسٹیوشن بنائی وہ ان کا ترانہ سامنے آیا کہ اس کو میں نہیں مانتا اور آج تک گیا جاتا ہے اس نے انسپائر کیا وہ دلوں میں بیٹھ گیا آج بھی بیٹھا ہوا ہے تو جو پوزیشن تھی پولیٹیکل لٹری فیض صاحب کی کیا اور جالب صاحب کی کیا وہ ریزیسٹنس کی تھی اور ایک نئے معاشرے کی تھی جس میں یہ جو فرق ہے طبقات میں ہو یا وعدتوں میں ہو قومیتوں میں ہو عورتوں کا مسئلہ ہو نوجوانوں کا مسئلہ ہو سٹورنٹس کا ہو کچھ بھی لے لیں ہاں ریلیجیس مائنورٹیز کا ہو وہ تو ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے جس میں عدل ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی انسپیریشن ہے آپ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہیں نہ کہیں کومنسٹ کہیں نہ کہیں ہو نہ ہو یہ سوال ابھی بھی اجنڈا پہ ہیں اور ان کے جوابات فیض اور جالب کے کام اور زندگی اور عمل میں ملتے ہیں موسیقی